دنیا میں پانچ جی نیٹورک کو متعارف کرانے میں مدد فراہم کرنے والے مک چین نے اب چھے جی ٹکنالوجی پر نظریں جمالی ہے۔ چین نے انفراسٹرکچر پر بہت زیادہ سرمایہ کاری اور ٹکنالوجی کے شعبے میں پیشرفت کر کے تیز رفتار پانچ جی موبائل سرویسز کے پھیلاو کو ممکم بنایا تھا۔ اب وہ دنیا میں چھے جی ٹکنالوجی متعارف کرانے والا پہلا مک بننا چاہتا ہے۔ چائنہ موبائل نے پین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹکنالوجی چائنہ انفارمیشن ٹکنالوجی موبائل اور دیگر کے ساتھ مل کر چھے جی بیس بینڈ کانسپ سسٹم متعارف کر آیا ہے جو سات گیگا ہرٹس فریکونسی بینڈ پر کام کر سکے گا۔ دنیا کے دیگر ممالک آنے والے برسوں میں چھے جی کے متعارف ہونے کے منتظر ہیں مگر چین کی نئی ڈیوائس سے انڈیا ملتا ہے کہ وہاں کتنی تیزی سے اس حوالے سے پیشرفت کی جا رہی ہے۔ یہ کانسپ سسٹم عوامی سطح پر ٹیسٹنگ ڈیوائس کی حیثیت سے اہم ہے۔ یہ نیا سسٹم کلاود پر مبنی ہیٹرجینیس ہارڈ وائر پر مشتمل ہے اور یہ ایک سو جی پی بی ایس ڈیٹا ترسیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ آٹھ ڈیٹا اسٹرمز اور ایک سو اٹھائیس ڈیجیٹل چینلز کو سپورٹ کرتا ہے اور ریال ٹائم میں سولہ اشاریہ پانچ جی پی بی ایس سپیڈ کو انیبل کرتا ہے۔ ان فیچرز کی بدولت یہ سسٹم چھ جی کی تیاری میں اہم کردار ادا کرے گا کیونکہ یہ نئی ٹیکنالوجیز اور سرویسز کو درکار ضروریات کو پوری کرے گا۔ ریپورٹ کے مطابق نیا چھ جی بیس بین کانسپٹ سسٹم اوپن اور انٹرابربل ہے اور ایڈوانسٹ سرویسز جیسے تین ڈی ویڈیو کی ٹرانسمیشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ چین کی خواہش ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو دنیا میں سب سے پہلے 2030 تک اپنے مرک میں متعارف کرا دے۔ چھ جی ٹیکنالوجی کے بارے میں ابھی کچھ زیادہ تفصیلات تو موجود نہیں مدر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی مدد سے ہولوگرافک کمیونیکیشن کو سائنس فکشن سے نکال کر حقیقت بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل ستمبر دو ہزار چوبیس میں چین نے تین اہم چھ جی ٹیکنالوجی سٹینڈرز کو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین آئی ٹی او کے ذریعے متعارف کرائے تھا۔ متعارف کرائے گئے سٹینڈرڈز کا مقصد آئی ٹی او کے 2030 فریم ورک کے منظرنامے کو بہتر بنانا ہے۔ ساؤتھ چائنہ مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق چھ جی ٹیکنالوجی کے تینوں سٹینڈرڈز کی منظوری 26 جولائی کو آئی ٹی او کے ٹیلی کمیونیکیشن سٹینڈرڈازیشن سیکٹر اسٹڈی گروپ 13 کے اجلاس کے دوران دی گئی تھی۔ ہر ٹیکنالوجی کے سٹینڈرڈز کو تشکیل دینا بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ ماہرین اور کمپنیاں ان کے ذریعے ابتدائی مسابقتی سبقت حاصل کرتے ہیں۔ ان نئے سٹینڈرڈز میں 6 جی کے متعدد پہلوں جیسے کانٹینٹ ٹرانسمیشن ڈیٹا اپ ڈیٹس اور سسٹم پرفارمنس اسس منٹس وغیرہ پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ اسی طرح جولائی دو ہزار چوبیس میں چین کے ٹیلی کام انجینئرز نے 6 جی ٹیکنالوجی میں بڑی پیشرفت کرتے ہوئے دنیا کا پہلا فیلڈ ٹیسٹ نیٹورک نسب کیا تھا۔ آئندہ ناصل کی وائلیس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اس تجرباتی نیٹورک نے 4 جی انفرائی سٹرکچر پر 6 جی ٹرانسمیشن کو یقینی بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ نیٹورک کا وریج افادیت اور دیگر شبوں میں دسگنہ بہتری کا مظاہرہ بھی کیا۔ اسے بیجنگ یونیورسٹی آف پوسٹس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز نے تیار کیا۔ اس فیلڈ نیٹورک سے سائنس دانوں کو 6 جی ٹیکنالوجی پر تحقیق اور مختلف پہلووں کو جانچنے کا موقع ملے گا۔